نمازکار پردان منتری موڈی دوارہ کرشی کانونوں کو باپس لینے کے اعلان پر پی ڈی پی کے نیتا منسیلال تھاکور جی کیا کہتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں منسیلال جی کس طرح سے لیتے ہیں پردان منتری کے اس اعلان کو کیا دیری سے اٹھائے گیا فیصلہ ہے یا صحیح سوئے پر اٹھائے گیا فیصلہ ہے یا کافی وقت پہلے یہ فیصلہ لینا چاہیے تھا کیا کہیں گے اس پر شکریہ تو میں تو یہ کہوں گا کہ آج میں آپ کے اس چینل کے مدد سے پورے ہندوستان کے کسانوں کو جمعکشمیر کے کسانوں کو موارخواد دیتا ہوں کہ ان کی چودہ مہینے کی جو مہنت تھی آخر وہ رنگ لائی اور پردان منتری نے صبح نو بجے آج جو اعلان کیا تو میں کہتا ہوں یہ ایک بہت ہی اتحاسک فیصلہ ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس موقع پر میں کسان نیتا مہندر سندھ تکیت یا سنگزورت مورچہ کے جو کسان ہیں ان کو موارخواد دینا چاہتا ہوں جس امانداری سے جس مہنت سے انہوں نے اس اندولن کو چلایا اور آخر سرکار مجبور ہو گئی مجبور ہو کے یہ فیصلہ لیا لیکن ایک بات ہے اس میں ایک بات ہے کہ جو جو جنہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے یہ بہت دیری سے لیا ہے کیونکہ ساڑھے ساتھ سو کسان جنہوں نے اپنی جان گوا دی ہے اگر یہی فیصلہ پہلے لے لیتے تو آج وہ وجرے ان کے بیدوا نہیں ہوتی ان کے گھر والی جہاں بچے آناس نہیں ہوتے تو ساتھیوں یہ لوگ تھے جو پہلے ان کو کہتے تھے یہ کسان خالستانی ہیں اگروادی ہیں کش ہیں لیکن آج آخر اتنا لمبا سنگرش کرنے کے بعد انہوں نے یہ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں بھگوان نے ان کو صحیح بودی دی ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے جو غریب کسان کے حق میں ہے میں کہتا ہوں اسی طرح ہی جب مکشمیت ہو جو ہماری جین کے سٹیٹ کو انہوں نے ڈیڈ باڈی بنا کے رکھا ہے اور یہ مجبور ہو جائیں گے ایک دن یہ ان کو جین سے فیصلے بھی واپس لینا پڑیں گے اور ہمارا جو سپیشل سٹیٹس ہے جو جہاں سٹیٹ کا جو جو جوٹی بنایا ہے یہ ان کو مجبور ہو کر جو فیصلے لینا پڑیں گے کیونکہ گلت فیصلے جو ہوتے ہیں وہ دیش کو نقصان کرتے ہیں لوگوں کو نقصان کرتے ہیں تو میں پھر ایک بار آپ کے اس چینل کے تھرو تمام کسان بھائیوں کو موارک بات دیتا ہوں کیونکہ جمہو کشمیر کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر اور ریاسی میں ہمارے کسان تاریخ نے بھی جہاں بھی اندولن کیے تھے میں ان سب بھائیوں کو اس موقع پر موارک بات دیتا ہوں اور میں ان سے جے امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ آگے کے لیے بھی سنگرش اس طرح کرتے رہے تاکہ گلت فیصلہ جو ہے وہ لوگوں پر توپا نہ جائے بنسیلال جی پردان منطری نے یہ بھی کہا ہے کہ سمجھا نہیں پائے کسانوں کو وہ کسانوں کی بہتری کے لیے ان کے کلیان کے لیے یہ بل لائے تھے لیکن سمجھا نہیں پائے اس پر آپ کیا کہیں گے کیونکہ جو سرکار کا یہ لگاتار کہنا تھا کہ ان قانونوں سے کسانوں کا بلہ ہوگا چاہے وہ آئے دھگنی کی بات ہو یا پھر اس طرف قدم یہ بڑھایا گیا تھا لیکن کہیں نہ کہیں دواب تو تھا ہی کسان ماننے کو تیار نہیں تھے باتچیت بھی نہیں ہو رہی تھی تو ایسے میں یہ باپس لیے گئے ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ قانونوں سے کسانوں کا بلہ ہونا تھا یا پھر آپ پوری طرح سے اس چیز کو نکار رہے ہیں نہیں نہیں یہ تو اللہ کا بات ہے کیوں کہ یہ ایک سرمایہ دار جو ہوتے ہیں لوگ انڈسٹری لسٹ یا دوسرے تیسرے ان کے دواب میں آ کر پردان منطری نے یہ فیصلہ لیا تھا کیوں کہ جن لوگوں کے لیے قانون بنایا تھا وہ لوگ بلکل سہمت نہیں تھے کم سے کم ان لوگوں کے ان سے ان سے سلام اچپرہ کرتے جہاں پارلیمنٹ میں جس دھنگ سے پاس کیا گیا تھا کہ وہاں کوئی بیس نہیں ہوئی اس طرح ہی پاس کر دیا گیا یہ ایک تھوپا گیا قانون تھا پہلے آرڈینٹس یاری کیا پھر وہ قانون کیا اس لیے جو بھی ہوا جو بھی کچھ ہوا یہ آج جو فیصلہ ہوا ہے یہ ایک بہت اچھا ہے اور یہ مجبور میں انہوں نے فیصلہ لینا آیا کہتے ہیں دیر آئے درست آئے چلو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں پھر بھی وہ کسان بجدارے جنہوں نے جان گبا دی ان کو ہم پھر آج اچھا تنظری دیتے ہیں اور ہم آمید کرتے ہیں کہ پردان منٹری ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے جانے گوائیں گے ان کے بارے میں بھی سوچیں گے ان کو بھی جائز محافظہ ہوگا جہاں ان کے فیملی کو ایک ایک کو نوکری دینے کی کوشش کریں گے میں یہ سوچتا ہوں کیونکہ پردان منٹری کو آخر یہ سوچ آ گئی ہے کہ یہ تب کا اور وہ یہ تو ایک سامنے اندخائی دے رہا تھا جو پی کے گاؤں میں بی جے پی پارٹی کے آدمی کو گسنے نہیں دے رہے تھے کسان اور جنہوں نے مجبورن میں آ کر پیسرہ لیا ہے چلو جو بھی ہو ٹھیک ہے ہم کے پھر چنابوں سے جو آنے والے چناب ہیں اس سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ وہ دواب تھا سرکار پر اس لیے یہ باپس لیا گیا ہے یہ تینوں گانوں یہ بلکل صحیح ہے اعلان کیا گیا ہے بلکل جو جو اعلان کیا گیا ہے جو کسان ابھی وہ ڈٹے ہیں وہ تھوڑے پی شہر ہیں لیکن یہ وہ چنابوں کو انہوں نے دیکھ دیا تھا کیونکہ ان کے ہی بی جے پی کے ہی کچھ جو جو پارلیمنٹر ممبر بھی ہیں سلمان سوامی جو ست پال ملک جی وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ جو جو یہ قانون ہے جے غلط ہے بی جے پی میں بیج میں ہی کسان جو لیڈر تھے وہ بھی مفالت کر رہے تھے اس لیے پرلیمنٹر کو مجبور میں پیسہ لینا آیا اور یہ جو جیت ہے یہ ان کسانوں کی جیت ہے جنہوں نے چودہ مہینے اپنا گھر باہر چھوڑ کر دلی کے بارڈر پر دھرنا دے کر رکھے تھے اور فیملی سے دور ہو کر رہ رہے تھے ایک مہتوپون بات یہ بھی ہے کہ جمہو کشمیر کے پورب راجعپال ستیپال ملک جی دوارہ بھی لگاتار کسانوں کے مدے پر چرچہ کرنے کی بات کی جا رہی تھی اور وہ صاف طور پر ان کا پکش لیتے ہوئے بھی دکھ رہے تھے اور اپنی سرکار کی آلوچنا کرتے ہوئے بھی اس مدے پر دکھ رہے تھے ان کو کہنا تھا کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا اس لیے انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے اگر انہیں پس سے بھی ہٹایا جائے گا تو اس پر بھی انہیں کوئی ا اپتی نہیں ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ دباب بھی ہو سکتا ہے اور جو بائی الیکشن تھے اس میں بھی باشپا کو کچھ جگہ پر ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس کے بعد بھی کچھ چیزیں سامنے آئی تھی کچھ نیتاؤں نے اسے کسانوں کے آندولن سے بھی جوڑ کر دیکھا تھا اور اس کے ساتھ ہی مہنگائی کے مدے سے بھی جوڑ کر دیکھا تھا تو اب کیا آپ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ اسی ترج پر سٹیٹھوڈ کا جو درجہ ہے وہ باپس دیا جائے حالانکہ تین سو ستر کی بھی آپ نے بات کی وہ تو کوٹ میں ہے وہ کوٹ نرداریت کا ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ سمیدان کے دائرے میں رہ کر ہوا ہے یا اس کے باہر جا کے ہوا ہے اس پر ہم باتشت نہیں کریں گے لیکن کیا سٹیٹھوڈ کا درجہ یہ آپ مانگ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ غلط فیصلہ تھا وہ باپس لیا گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اسی ترج پر جلدی سے جلدی سٹ بچہ جے کہہ رہا ہے پورے جمک شمید کے لوگ ترائی ترائی کر رہے ہیں جتنے بھی ہیں پولٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹیٹ کو جوٹی بنا دیا جوٹی کو بنتے ہوئے سٹیٹ دیکھا تھا لیکن ایک سٹیٹ جو مہاراجہ گلاب سنگھ کے بکت کی تھی اس کو انہوں نے تیس نیس کر کے جوٹی بنا دیا تو میں ہم چاہتے ہیں کہ جتنا بھی سٹیٹ کا جو ہمارا سپیچل سٹیٹس ہے تین سو ستر رہتی ہے یہ ان کو دبارہ مجبور ہو کر بحال کرنا پڑے گا اور اگر جے صحیح طریقے سے بحال کر دیں تو اچھا ہے جے ان کو سوچنا چاہیے کیونکہ لوگ جمہو کشمیر کے لوگ ہیں جو وہ بلکل نہیں چاہتے پہلے پہلے جہاں جمہو میں تھا توڑا سا لوگ جے کہہ رہے تھے کہ ہمیں فائدہ ہے لیکن آج ان کو پتا چل گیا کہ جوٹی بننے سے ان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے کوئی کوئی صورتے نہیں ہیں اور جتنے بھی جو افیسر جو جتنے منتری جہاں آتے گاؤں میں ٹور کرتے ہیں آج آپ کسی بھی جائنس میں جا کر دیکھیں کوئی کام نہیں ہو رہا جتنے پینچ سرپینچ ہیں وہ کوئی نہیں اور ایڈویسٹیشن خاص کر جہاں جو ایڈویسٹیشن ہے جمہو کشمیر میں وہ بلکل کسی کی بات نہیں سن رہے ہیں ایون کے بی جے پی کے جو برکر ہیں جہاں لیڈر ہیں ان کی بھی بات وہ نہیں سن رہے ہیں اور جب تک یہ قانون یہ باپس نہیں ہوگا جہاں پلٹیکل پراسس شروع نہیں ہوگے اور جہاں کی چونی ہوئی سرکار نہیں ہوگی تب تک یہ لوگوں کو یہ اس طرح ہی جہلنا پڑے گا اس لیے ہماری تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ جس طرح انہوں نے کسانوں کے قانون کو باپس لیا ہے اسی طرح جمہو کشمیر قانون کو باپس لے کر اور جہاں کے لوگوں کو رات دی جائے تاکہ یہ لوگ بھی اپنے پلٹیکل پراسس شروع کر سکیں پردان منطری نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ تمام جو کسان ہیں آج گرپورب بھی تھا انہوں نے بدائی بھی دی اور اس موقع پر تمام لوگوں کو آندولن ختم کر کر اپنے اپنے گرب باپس جانے کے لیے کا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کہ جکین کرنا چاہیے پردان منطری دیش کے ہیں ان کی بات کو مانتے ہوئے آندولن ختم کر دینا چاہیے یا پھر جس طرح سے بیان آئے کہ آندولن تب تک جاری رہے گا جب تک یہ آندولن صدن میں باپس نہیں لیے جاتے آپ اس پر کیا کہتے ہیں جکین کر لینا چاہیے دیش کے پردان منطری ہیں اگر انہوں نے سارب جنک طور پر میڈیا میں یہ بیان دیا ہے اور ہر جگہ ان کا بیان دیکھا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر یقین تو کر لینا چاہیے نہیں یہ تو انہوں نے ایک سٹیپ ڈاؤن تو کیا ہے لیکن جو جہاں لوگ جو یقین نہیں کریں گے کیونکہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پندرہ پندرہ لاکھ ان کے خاتے میں اگر دو کروڑ لوگوں کو نوکرین دی جائیں گی یہ گوشنا کرتے ہیں وہ لوگ کسان بلکل صحیح ڈٹے ہوئے وہ کہتے ہیں جب تک پارلیمنٹ نے یہ قانون بنایا اگر جب پردان منطری جی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں ہی اس کو ختم کیا جائے گا اس کے بعد ہی لوگ جو کسان آپ ہی یہی کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہی باپس جانا چاہیے اس کے بعد ہی باپس جانا چاہیے پہلے نہیں جانا چاہیے میں تو یہی کہوں گا جی جی چلیے تو مائننگ کے مدے پر بات کرتے ہیں آپ کیمرہ بات بھی کر رہے تھے کی ریٹ زیادہ لیے جا رہے ہیں اپوزیشن پارٹیوں کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی تمام مدے ہیں جنتا کو پریشانی ہے وہ اٹھانا لیکن آپ بھی ابھی اپوزیشن میں ہیں کیونکہ ستہ جو ہے کندر کے جریہ ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر چل رہی ہے لیکن آپ مدے اٹھاتے ہوئے نہیں دکھتے ہیں سڑک پر آپ نہیں دکھتے ہیں لوگوں کے بیچ میں آپ نہیں دکھتے ہیں مائننگ کی بات آپ کیمرہ کر رہے تھے لیکن یہ مدے اٹھائے گا کون اپوزیشن آخر کیوں اسکشم ہے کیوں اٹھانے ہی پاری کہاں ہے اپوزیشن آپ لوگ کہاں ہیں کیوں لوگوں کے مدے نہیں اٹھائے انچت جی جن لوگوں نے یہ مدے بنایا ہے وہی لوگ انہوں نے مدوں کو کہہ رہے ہیں باپ جاؤ آج جم مکسمی کی جو سچوشن بنی ہے میرا سوال آپ سے تھا کہ آپ لوگوں کو اٹھانے ہیں اگر سرکار کوئی کام نہیں کر رہی تو اپوزیشن کا کام ہے ان مدوں کو اٹھائے جائے سرکار اس پر سنگیان سرکار لے یا پھر سرکار پر دواب بنے جس طرح آندولن کا دواب بنا باپس لیے تینوں قانون لیکن اپوزیشن تو دکھنے ہی رہی ہے آپ کہاں پہ ہیں آپ پی ڈی پی کے نیتہ ہیں پی ڈی پی اگر اپوزیشن میں آپ مان کے چل سکتے ہیں کیونکہ کیندر کے جریعے اگر ستہ چل رہی تو آپ کہاں پر ہیں آپ مدے کیوں نہیں اٹھا پارے ہیں اپوزیشن کا کام کیوں نہیں کر پارے ہیں ہم بالکل اپوزیشن جو کام کر رہے ہیں مدے اٹھا رہے ہیں لیکن جہاں سننے والا کون ہے مدے آپ دیکھو پس یہ کہہ کر آپ کنی کاٹ لیں گے یہ کہہ کر گی سننے والا کون ہے جنتہ کی آواز نہیں اٹھائی نہیں پہلے آپ جے سن لو آپ جے کہتے ہیں کہ جو مائنی کے ریٹس ہے جہاں ڈسٹرگری ایسی میں بات کروں گا چارٹ کہ وہ اوپر سے ال جی سرکار نے جہاں جو سیکٹری ہمارے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اس کو کم کر دیا لیکن آج بھی جہاں کے جو ایس پی ہیں جہاں ڈی سی ہیں جنہوں نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے لیکن وہاں جاؤ جہاں کھنن مافیا بیٹھے ہیں وہاں وہی ریڈ لے رہے ہیں اور بی جے پی کے لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں میں کہتا ہوں جہاں کے جہاں ہمارے چنے ہوئے جو کیا کہتے ہیں چیر میں نے ڈی 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 تھی کے بی ڈی کے تھے انہوں نے کتنے بار کیا لیکن ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہے تو ہمارے ہماری کہاں سنے گا ہم تو جہاں بات کرتے ہیں آج ہمارے جو نیتا ہے محبوبہ مکتی جی وہ بات کرتی ہیں تو ان کو بلکہ ان کو ہاؤس ریسٹ کیا جاتا ہے جہاں سنوائی کہاں اس لیے ہم جے کہہ رہے ہیں کہ جو کسانوں نے یہاں کی بات کرتے ہیں ہم اتنی دور نہیں جاتے آپ ڈرتے ہیں کی مدے ایک تو سنے گا نہیں آپ نے کہا دوسرا تھوڑے ڈر بھی ہے کی اپوزیشن میں ہیں معاملے اٹھائیں گے تو کار بھائی کچھ کر سکتے ہیں کچھ بھی یہ یہ آپ کہہ رہے ہیں ڈر گئی ہے اپوزیشن ڈریں گے تو وہ جنہوں نے جن کے پاس کوئی کالا دھانے جان نمبر دو کا کام کرتے ہیں ہماری لائف پھر 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 کیوں سامنے نہیں آیا ہم بلکل کہتے ہیں اگر ایڈ زیادہ لیا جا رہے ہیں تو اپوزیشن کیوں نہیں اٹھا رہی ہے ان مددوں کو اپوزیشن اٹھائے گی کس کے پاس اٹھائے گی جہاں سننے والا ہی کوئی نہیں ہے جب سیچویشن یہ تھی بنی ہوگی ہے آپ کا کام کر رہی ہے باجپا کے نیتا اور نمائندے جو جیتے ہوئے ہیں پرتی نہیں دی وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ کرتے ہوئے دکھتے ہیں وہ آپ کا کام کر رہی ہے جہاں باجپا کے جو ایم ایل سی جو صاحب کا انہوں نے ایک دوسرے پر روب لگایا تھا کہ ان کا پتہ نہیں کیا ملی بھاگتے ہیں جہاں کچھ کہتے ہیں وہاں کچھ کہتے ہیں افسروں کو پتہ نہیں کیا انسٹریکشنیں اوپر سے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کس کو کہتے ہیں گورنمنٹ ہوتا ہے جو ہر ڈسٹرک کا ڈی سی آس پی گورنمنٹ ہوتا ہے اگر وہ مینٹمنٹ ہوئی ہے اس میں تو اس کو ایمپلیمنٹ کریں کیوں کہ ایسا تھوڑا آپ کو کیا جانکہ رہی ہے کہ ریٹس جو کم کیے گئے ہیں وہ نہیں دیے جارے مائننگ ریٹس کم کیے گئے ہیں وہ بھی تھوڑے بہت کم کیے گئے ہیں وہ بھی نہیں دے رہے ہیں لیکن سہی میں نے جہاں جو سیچوچن ہے آج بھی لوٹ کو سوٹ ہے مافیہ راج ہے کوئی بھی جو وہاں جاتا ہے تو ان کو پرچی دیتے ہیں اور پرچی کارتے ہیں جتنا ریٹ ہے اس کی اور پیسے لیتے ہیں ان سے زیادہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ ملے ہوئے ملے پتہ نہیں کس کے ساتھ ملے ہوئے کاؤں کاؤں کیا ہوگی یہ اگر اگر ملی بگت ہے کیسے دور ہوگی یہ ملی بگت جیسے دور ہوگی اب جو کرائی کرائی تو ہو رہی ہے لوگ آخر تنگ آ جائیں گے جس طرح کسانوں نے اپنا کیا جہاں مکشویر میں دولن چار رہا ہے ساری پولٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ آخر اس وقت میدان میں نکل رہی ہیں جتنی ہوئی ہیں تو آئیں گا ایک دن مجبور ہو کر ان کو صحیح فیصلہ کرنا پڑے گا میں یہ کہتا ہوں چلیے شکریہ دنیا بار شکریہ 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 مجبور ہو کر صحیح فیصلہ کرنا پڑے گا جس طرح تینوں کرشی قانونوں کو باپس لینے کا اعلان پردان منتری نے کیا ہے اسی طرج پر جمعہ کشمیر کو پھر سے سٹیڈ ہوت کا درجہ دیا جائے آتم چنتن کیا جائے منتھن کیا جائے اور جو گلتیاں ہوئی ہیں وہ ٹھیک کی جائے یہ کہنا تھا پیڈی پی کے نیتا بنسیلال تھاگور جی کا جب ان سے سوال کیا گیا کہ اپویشن کا جو کارے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے تو ان کا کہنا ہے یہاں پر سننے والا کوئی نہیں ہے لیکن اپویشن کو تو اپنا کام کرنا پڑے گا تب ہی جا کر لوگتن اور مجبوط ہوگا سرکار کو گلتیاں پتا چلیں گی اور لوگوں سیم کے ساتھ مجھے دیجئے انماتی تنیاباد